یہ ہم نے ایک سلائسر ایڈ کیا یہاں پہ سلائسر کا آپشن ایک دو تین چار پانچ نمبر فائیو رو پہ سیکنڈ ویجول ہے یہ ہم نے اس پو آن کیا اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں ریجن کو ایک دو تین چار پانچ سی ریجن اس کے اندر آ رہے ہیں اب سی ریجن کی سوجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ ہماری یہاں پہ سیلیکشن ہے اگر میں کلیر سیلیکشن کروں گا تو یہ نمبر آف ریجن بہت زیادہ بڑھ جائیں گے ایفریکہ کا الگ ہے کینیڈا کا الگ ہے اور یہ کافی سارے ریجن آ جاتے ہیں مجھے ان کو ڈراب ڈاؤن میں لے کے جانا ہے تو فارمیٹ ویجول پہ جاؤں گا سلائسر سیٹنگ پہ جاؤں گا اور یہاں سے میں اس کو ڈراب ڈاؤن کروں ایک چور ساتھ آ رہی ہے یہ بڑا مزے کا اس کا آپشن ہے یہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے ریجن آپ کے ایک لائن میں بٹن کی صورت میں آ جاتے ہیں لیکن یہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کی سلیکشن ایک سے لے کے تین چار کے درمیان درمیان ہو جب بہت زیادہ سلیکشن ہے تو آپ کو پورا پیج اس سے بڑھنا پڑتا ہے تو اس میں آپ ڈراب ڈاؤن یا لسٹ جو ہے اس بھی کو یوز کریں اب یہ جناب ہمارے پاس ریجن کا ڈراب ڈاؤن بن گیا پھر سلیکشن میں سلیکٹ آل میں ہم نے آن کرنا ہے سلیکٹ آل آن کر دیتے ہیں یہ دوسرا آپشن ہے ملٹیبل سلیکشن کنٹرول بٹن اگر آپ اس کو آف کر دیں گے اور پھر آپ یہاں پہ جاتے ہیں تو جیسے جیسے آپ کلک کریں جائیں گے یہ ملٹیبل سلیکشن کرتے ہیں کنٹرول پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سرچ آئیڈ گیا تھا پیڈاؤٹس پہ کلک کریں اور سرچ باکس پہ آئیڈ ہے اب جب میں اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں تو میرے پاس سرچ کا آپشن بھی آ رہا ہوگا اب اس کو ذرا ٹاپ پہ لے جاتے ہیں پھر ہم اگلے ویجیول کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب اس کو میں کلک کر کے فارمیٹ پینٹر کے ساتھ ساری فارمیشن جس سے لے رہا ہوں پہلے کنٹری کنٹری فار اگزامپل میں پاکستان ایڈ یہاں سرچ کرتا ہوں تو اب یہ پاکستان کا ڈیٹا آ گیا اور پاکستان میں اگر فردر میں دیکھوں ریجن میں تو یہ سینٹرل ایش آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ دیکھئے آپ اگر یونیٹی شریٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے بعد کتنے ریجنز ہو گئے ہیں ریجن is the subset of country اب سینٹرل ایشیا کا ایک ریجن منا دیا ایفریقہ کا ایک ریجن منا دیا لیکن یو ایس کا یو اکی کے ریجن جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں اس حرار کی کو آپ اسی طرح سے لے کے چلیں گے باقی کیس کی وہی سیٹنگ ہیں آپ ویلیو کیسے آپ نے کرنی ہے سلائسر کا ہیٹر دینا ہے یا نہیں دینا وہ سلائسر ہیں ایز ایٹس ہیں اگر آپ نے اس کا بارٹر لگانا ہے تو بارٹر لگا سکتے ہیں بیکگراؤنڈ کو کھول دینا ہے تو دے سکتے ہیں میں ریکمینڈ نہیں کرتا بیکگراؤنڈ کو جنرل کی آپشنز میں جائیں یہاں پر یہ ذرا امپورٹنٹ ہوتا ہے ویجول کو بارٹر دے دینا یا ویجول کو شیڈو دینا یہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اگر آپ اس کو برانا چاہ رہے ہیں جب ہم اس سے ایک سٹپ پردر آگے چلتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں تو پھر ہم کالنگ چارٹ یا بار چارٹ یوز کرتے ہیں کالنگ چارٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس لائن کچھ اس طرح کیوں یہ نیچل سے اوپر کی طرف ہوں اس کو ہم کالنگ چارٹ کہتے ہیں اور جو اس طرح سے اوریجنٹل لائنیں ہوں ان کو ہم بار چارٹ کہتے ہیں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب کالنگ چارٹ یا بار چارٹ اس کا سیم ہے صرف اس کا جو ویزیبیلیٹی ہے یا آپ کو جو نظر آتا ہے اس کا سٹائل ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے باقی سیم چیز ہے لیکن اس میں دو طرح کے چارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کلسٹر چارٹ اور ایک ہوتا ہے سٹیک چارٹ اب کلسٹر اور سٹیک میں فرق کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سارے ایک ڈراؤ کرتا ہوں پھر دکھاتا ہوں لیٹس سے کہ میں نے ریجن کو ایکس ایکس میں ایڈ کیا وائی ایکس میں اور سیلز کو میں لے آیا یا ڈسکاؤن کوئی بھی ویلیوٹر لے آتے ہیں ویسے ہم سیلز پر کام کر رہے ہیں ہم سیلز کوئی دیتے ہیں اس کے بعد میں لیجنڈ میں کچھ چیز ایڈ کرتا ہوں فور ایزامپل میں لیجنڈ کے اندر سیگمنٹس ایڈ کرتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک بار جو پردر اپکیشن ہے وہ اسی بار کے اوپر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیک چارٹ اب یہ سٹیک نارمل بھی ہوتا ہے اور یہ سٹیک ہنڈر پسنٹ بھی ہوتا ہے یہ ہے سٹیک جو کہ نارمل ہے آپ کا جس میں اور بار کا سائز اگر میں ہنڈر پرسنٹ بھی ہوں جو کہ یہ ہے تو پھر بار کا سائز ایک ہو جائے گا لیکن اس کے اندر جو سلائسز ہیں جو بیچن آف ایک بار ہے وہ ڈیٹا کی پرسنٹیج کے ساتھ سے ڈیوائیڈ ہو جائے اب جیسے ایسٹ میں اگر دیکھیں تو کنزیومر زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پہ جو کورپرٹ ہے وہ اس سے کم ہے اور ہوم آفیس اس سے کم ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں تو ویسٹ کے اندر زیومر کمپیٹیبلی ایسٹ سے کم سیل ہوئے لیکن جو ایسٹ سے کورپرٹ ہے وہ زیادہ سیل ہوئے ویسٹ میں تو اس کو آپ ہنڈر پرسنٹ شرک چارٹ کہتے ہیں یہی چیز اگر میں سٹڈ بار چارٹ میں کروں تو ہر ایک ڈیٹا پوائنٹ ہر ایک لیجنڈ کا الگ بار بنے گا یا الگ بار بنے گا تو یہ ڈیفرنس ہے کلسٹر چارٹ میں اور بار سٹیک چارٹ میں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کولم چارٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو بار چارٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کولم چارٹ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور بار چارٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا نیکسٹ ہم نے سیلز کو لے لیا یہاں تک ہم اس کو آئٹ کر لیتے ہیں اور اس کے باقی ساری چیزیں اسی طرح سے ہم اس کی فارمیٹ کریں گے اب دیکھیں ایک ریپورٹ اندر ایک سمیٹری آپ نے بنانی ہوتی ہے ایک فارمیٹ بنانا ہوتا ہے جیسے سپنٹ موڈ یا لیجنز یہ ہیں یہ نیچے آ رہے ہیں تو اس ریپورٹ کے لیجنز بھی نیچے آ رہے ہیں جس طرح سے اس ریپورٹ کا ٹائٹل ہے ویسا ہی ٹائٹل آپ کا اس ویجول کا ہونا چاہی ہے اب اس کو میں نے کلک کر کے فارمیٹ پرنٹر کیا تو میرا ٹائٹل بھی اپ ڈیٹ ہو گیا میرے نیچے جو لیجنز ہیں وہ بھی اپ ڈیٹ ہو گئے میں اس کے اوپر ڈیٹا لیبلز ایڈ کرنے ہیں تو ڈیٹا لیبلز کے لیے میں دوبارہ ویجولز میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو آن کر دیتا ہوں جیسے میں نے آن کیا تو ہر ایک ڈیٹا فوائنٹ ہر ایک کولم کے اوپر اس کے ویلیو لکھی ہوئی آگئی ہیں ان ملینز چینج کرنے ہیں کولمز میں جائیں یہاں سے آپ کا چینج کر لیں اب اچ ایکسز کی کچھ چیزیں فارمیٹ آپ کر سکتے ہیں جیسے ٹائٹل اگر آپ نے ہٹانا ہے اچ ایکس ایکسز کا ٹائٹل ہٹا دیں تو کلر اس کا چینج کرنا ہے کلر چینج کر دیں سائز چینج کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں سیم گوز ویلیو ایکسز لیجنز کا کہاں پہ شو کرنے رائٹ نو ہم نے بارٹم سینٹر میں شو کیا ہوا ہے پھر اس کے ٹیکسٹ کے فارمیٹ اگر کرنا ہے آپ نے اس کا ٹائٹل اگر آپ نے ہٹانا ہے تو ٹائٹل یہاں سے ہٹا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر آپ ٹائٹل ہٹائیں گے تو ہر ایک ویجول کا ہٹائیں گے صرف ایک کل ہٹائیں گے وہ بڑا عجیب سا لگے گا اس کے بعد زوم سلائٹر یہ موسٹلی آن نہیں کیا جاتا اور نہ ہی آپ کو کچھ آن کرنے کا کہے گا لیکن اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ اپنے ویجولز کو مزید ڈیٹیل میں نیرو ڈاؤن کر کے دیکھیں تو پھر آپ زوم سلائٹر آن کر سکتے ہیں اب زوم سلائٹر جو ہے وہ ویڈ لیبلز بھی ہے اور ٹولٹیپ بھی ہے تو ہمیں بسیکلی یہ چاہیے ہی نہیں تو ہم اس کو کاف کرتے ہیں اس کے بعد زوم سلائٹر کے بات کلومز کے نمبر آ جاتے ہیں اور اگر جنرل میں جائیں باقی ساری چیزیں ٹائٹل دعا کو کرنا ہی پڑے گا تو یہاں پر آ جائے گا سیلز بائی ریجن یہ اس کا ٹائٹل ہو گیا اور سائز وغیرہ ہم نے فارمٹ میں ایڈ کیا ہوا تھا تو وہ وہیں سے کافی ہو گیا سب ٹائٹل اگر دینا چاہ رہے ہیں سب ٹائٹل دے دیں ڈیوائیڈر یہ ڈیوائیڈر بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے ڈیوائیڈر بسیکلی ہوتا گیا ہے یہ دیکھیں سمال ملٹیپلز آ رہے ہیں ریجن تو آ گیا لیکن میں یہ چاہتا ہوں ریجن بھی آ رہا ہے اور کسیومر کافیٹ اور ہوم آفیس بھی آ رہا ہے مجھے یہ کٹیگری وائز چاہیے ہر ایک الگ الگ ہو جائے تو میں اگر یہاں سے کٹیگری اٹھا کے سمال ملٹیپلز ایڈ کروں گا تو یہ ایک آپ کے ملٹیپل پورشن منا دے گا جیسے اس نے فور پورشن منا دیئے ہیں فرنیچر کو الگ کر دیا ہے آفیس سپلائز کو الگ کر دیا ہے ٹیکنالوجی کو الگ کر دیا ہے اور اگر آپ اس کو پورے پیج پہ لے آتے ہیں اس سمال ملٹیپلز کو روز اب دو روز ہیں اس کو میں ون رو کر دیتا سوری ایک ہی رو کے اندر اس سارے آج ہیں کولمز دو ہیں میں اس کے دیتا ہوں تو یہ ایک رو میں میرے تینوں گراف ایک ہی کے ساتھ بن گئے ہیں مجھے اس کے اوپر دوسرا گراف تیسرا گراف ایڈ نہیں کرنا پڑا یہ فائدہ ہے اس کا سمال ملٹیپلز کا ٹول ٹپ میں آپ کو بتا چکا ہوں جب آپ کرسر یہاں پہ جا رہا ڈروپ کرتے ہیں وہ چیزیں بھی آپ کے ٹول ٹپ کے ساتھ یہاں پہ شو ہونا شکریہ یہ تھی آج اس ماری لرننگ میں آپ کو یہاں پہ سٹاپ نہیں کر رہا آپ آگے موو کریں اس سے آگے جائیں اور چیزیں پریکٹس کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کے ریلیونٹ سوال اس سے ہٹکے کریں گے تو کل کے سیشن کے انڈ پہ اس کا سوال کریں گے ان چیزوں کے پر بات کریں گے تو پھر آپ گروپ میں آئیں وہاں پر بات کریں اور آپ سیشن کے سٹارٹ میں بھی اس کے پر بات کر سکتے ہیں کہ یہ والے ویجوالز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کل کا سیشن ہمارا ویجوالزیشن کا لاست سیشن ہے اور جتنے ویجوالز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور کل سنڈے ہے تو ہمارا سیشن ہے یہ ڈیڑھ دو گھنٹے کا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے دو مین چیزیں کل ڈسکس کرنی ہیں پہلی چیز remaining all ویجوالز اور دوسری چیز ہم نے اس میں ایک اے آئی کا آپشن ہے کہ آپ کو کچھ کیے بغیر سٹوری بیلڈ کر سکتے ہیں کچھ کیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا تردد نہیں کرنا جتنا ہم نے اس ریپورٹ کو بنانے میں کی ہے بڑی آسانی سے ایک سٹوری بیلڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو سوال کریں گے ویجوال کی سوال چیزیں انشاءاللہ کل ہم نے کرنی ہے تو کل تھوڑا سا سوال سوال جو بھی سوال ہے آپ کا اس کے ریلیمنٹ پریویس سیشن کے ریلیمنٹ یا پاور بی کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں سر یہ کینویس سائز آپ نے کہہ رکھا ہو ہے اس میں اس کا کینویس سائز ہے جی ہم ہم ڈی 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 آبی صاحب اس 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 سیشن سے سوال ہے کہ لیٹس سیخ باز انفرمیشن اگر اگر اس شییٹ میں نی یہ سپر کسی کنٹری کی پاپولیشن یا کسی کنٹری کی ڈی کوئی بھی انفرمیشن ڈی 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 کیسے کرنا ہے وہ ڈی 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 m行 کس طرح شیپ؟ جو ہم نے اس میں سلائسر تھے اس میں ٹائلز اور آپسٹلی یوز کیا تھا جی جس طرح ہم کارڈ کر لیتے ہیں ان کے ہم کارنر راون کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا سا تردد کرنا پڑتا ہے کہ آپ انزرٹ میں جائیں شیپس میں جائیں اور یہ راونڈڈ ریکٹینگل اس طرح کی ایک ڈراؤ کر لیں یہ اور اس کو لیں اوپر یہاں پر میں رافظہ کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے اس کو اچھے سے کر کے لے کے آنا ہے اور شیپس میں جائیں جتا ہے اس کو راونڈ کرنا وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹائل سے ٹرانسپیرنسی آپ اس کی میکسیمم کر دیں اور بارڈر اس کا جو ہے وہ آپ تھوڑا سا ٹو پکسل کا کر دیں میبی یا ٹری پکسل کا کر دیں لیکن اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو فارمیٹ آپ نے اس کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے اس کو بیک پر ضرور سینڈ کر لی جائے گا سینڈ بیک اب جو چیزیں آپ نے اس کے اوپر فارمیٹ کی ہیں وہ ساری آپ کو ختم کرنی ہوں گی جیسے فار اگزامپل آپ نے ایفکٹ دیا کے اس کا بارڈر دیا تھا چیڈو دیا تھا یا می بھی بیک گراؤنڈ دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ اسی طرح کی چیز بن گئی ہے جیسے پورٹسولیو بیل کریں گے تو ہم پیا اس کے کس کہاں سٹور کریں گے اگر ہم بیسی کی جواب میں کہ وہ کیسے شو کرتے ہیں ایک تو آپ کے پاس پی بی اے ایک پائی پڑھی ہیں میں آپ کو یہ ایلیمنٹ تو نہیں ہے ہماری ٹریننگ کے لیکن آپ کا یہ سوال کا جواب دینا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ پورٹسولیو کے اوپر ہم کیسے وہ کام کرتے ہیں پورٹسولیو کے اوپر ہم کیسے کام کرتے ہیں پورٹسولیو جو نا یہ دو طرح سے بیلڈ کی جاتا ہے ایک آن لائن آپ اپنے ریپورٹس یا سکرین شاٹ کہیں پہ رکھتے ہیں اور ان سکرین شاٹس کے ذریعے آپ کلائنٹ کو بتاتے ہیں یا ویڈیوز کے ذریعے بتاتے ہیں کہ میرا یہ پریویس کام ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پی ڈی آئی میں کنورٹ کر لیں اور جو بھی آپ کسی جواب پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپنا سیمپل ورک اٹیج کر سکتے ہیں ساتھ سوری میرے پاس ابھی موائل نہیں ہے تو میں ایکس بک کہتے نہیں کرتا سنگا لیٹس اے اگر میں کسی کی بھی پروفائل اوپن کروں آج آپ کو بندو کی تپریل دکھاتے ہیں جو جس کو تیلینور میں لوگ لائک نہیں کرتے اب یہ دیکھیں یہاں پر اگر میں نیچے لے کے آؤں تو سپورٹھولیو دیکھنے کے لیے آئی خوب کے مجھے لاغن ہی کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اب یہ اس نے پورٹھولیو بنائے ہوئے ہیں دو نظر آ رہے ہیں باقی کے مجھے دیکھنے کے لیے لاغن کرنا پڑے گا اگر میں اس پر کلک کروں تو یہ اس کی پوری ریپورٹ ہے جو اس نے بنائی ہوئی ہے اس کی نیوگیشن تب ہی آن ہوگی جب میرا اکاؤنٹ لاغن ہوگا تھا یہ بھی اس نے ایک ریپورٹ بنائی ہوئی ہے اور یہ بھی اسی طرح پاور بی آئی کے اندر بنا کے یہاں پر اس نے اپلوڈ کر دی ہے ایک تو پورٹھولیو بنانے کا طریقہ کر یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے جب آپ کسی پی ڈی ایف میں ہم جی پی ڈی ایف میں پی ڈی ایف کرنے کے لیے ہمیں اس کا لاغن ہونا ضروری ہے ایک آنٹ یہ دیکھئے گا فائل ایک ایکسپورٹ ایکسپورٹ پی ڈی ایف سری میں کرتا ہوں میرے اپشن آتا ہے لیکن یہ مجھے آگے پتہ نہیں میرے فائل جاتی کہا ہے یہ اپن ہوگی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اب اس کو میں سیپ کلوں یہ جو بھی ہے اس میں نا میں تھوڑا ساپ کو ٹائپ داتا ہوں آپ کون کون سے نکال سکتے ہیں یہ چیز تو ہمیں کل ڈسکس کرنی جاتی تھی لیکن شاید میرے مائنڈ سے سکیپ ہوگئی ہم اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سی ایس وی میں اور ہم اس کو پاور پوائنٹ میں بھی لے کے آ سکتے ہیں پاور پوائنٹ کے اندر اگر آپ نے اکاؤنٹ کا لائسنس بھائی کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو انٹریکٹیو پاور پوائنٹ میں لے جا سکتے ہیں ادر وائز سٹیٹک پکچرز کے ساتھ تو یہ پاور پوائنٹ سلائیڈز میں ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کی پی بی آئی ایکس فائل بناتے ہیں پی بی آئی ایکس جو ہے یہ بسکلی ڈیفالٹ فائل ہوتی ہے پاور بی آئی تو جو بھی فائل آپ سیو کریں گے وہ پی بی آئی ایکس بن جائے گی یا آپ اس کا پی بی آئی ٹی فائل بنا سکتے ہیں پی بی آئی ٹی is a template file template جو ہے یہ ہوچی اس لیے ہے basically اگر آپ اس فائل کا size دیکھیں گے تو یہ size اتنا ہے کہ آپ email وغیرہ کے اوپر اس کو share نہیں کر سکتے میں ذرا اس کو open کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اچھ رائٹ نو بھی اس کا فائل size کام ہی ہے بعض اگرات یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کوئی example اس کو دکھا بھی دوں تو I think وہ بہتر ہوگا یہ دیکھیں 226 k k b اس کا فائل size ہے جو کہ تقریبا 200 something mbs بنتے ہیں تو اتنی زیادہ mb کی فائل آپ email پہ بھی attach کر کے نہیں بھیج سکتے آپ کسی بھی medium سے share نہیں کھا سکتے except اگر آپ اس کو one drive میں ڈال کے دے دیں publish کر کے اس کو دے دیں یا اس کو google drive پہ ڈال کے دے دیں تو آپ نے آپ کے پاس وہ والے mediums بھی نہیں ہیں اور آپ یہ report کسی دوسرے بندے کے پاس transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ data source الگ سے اس کو دے دیں اور PBIT میں convert کر کے اس کو فائل دے دیں تو یہ سارے کا سارا template بن جائے گا وہ اپنے پاس اس کے اوپر data source link دے گا اور link کرنے کے بعد اس کو PBIT میں convert کر کے use کر لے گا اس کا فائل سائز جو ہے وہ مشکل کی بیز میں آتا ہے یا اس سے بھی کم ہوتا ہے سلام علیکم جیوہ علیکم السلام سر یہ بتائیے گا میرے لیپ ٹاپیں windows 7 ہوئی ہیں پاور بھی یہ انسٹال نہیں ہو رہا کیا یہ سپورٹ نہیں کرتا نہیں پرانا ورجن میرے پاس پرانا میں آپ کو دے بھی دوں گا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو اس کا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ 2020 دسمبر کا ورجن ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں نہیں آگئی ہیں تو آپ یہ جو even view ہے یہ بھی چینج ہو چکے پاور بھی ایک تب کا اور آپ کا آپ کے ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ ونڈو 10 کرنے ساریٹ سر سب کو سمجھ آگئی ہے جو کچھ میں نے بنایا ہے جی آپ نے بنانا ہے صرف اس کے اوپر جو اس کو کرنے سرائی سر جنہی اسٹار کرنے آپ نے اگر سر ایک سوا ہے آج کل منیجمنٹ جو ہے وہ موبائل پہ بھی پاور بھی آئے جو ہے وہ تو اس کے لیے جو ہے ان کو ایک لنک جو سینڈ کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جو پاور بیائی ایک جو موبائل میں جو انسٹار کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ ورڈن نہیں ہوگا لیکن وہ موبائل ورڈن ہوگا لنک شیئر کرنے کی اس کے لیے آپ کے پاس پاور بیائی سروس کا اکاؤنٹ ہونا جو جائے پاور بیائی سروس کا اکاؤنٹ آپ کی کمپنی بائی کرتی ہے آپ خود بائی کریں گے بڑا مہنگا پڑتا ہے کمپنی کے پاس اس کا اکاؤنٹ ہوگا آپ اس اکاؤنٹ پہ جا کے اپنی ورڈسپیس کریئیٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ اپنی ریپورٹ فبلش کرتے ہیں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ویو دکھا بھی دیتا اور وہاں سے آپ وہ لنک شیئر کرتے ہیں یہ ذرہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ ریپورٹس بہت زیادہ ہیوی ہوگی ہیں اس کو ذرا اکھن ہو جانے نہیں ایون کی اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی لنک شیئر کرنے کی بھی جب آپ ریپورٹ یہاں سے شیئر کر دیتے ہیں تو ان کے پاور بھی ایک آنٹ میں آٹومیٹکلی وہ شو ہونا چکم جاتی ہے یہ پاور بھی ایس سرویس سرویس کے لیے یہ جتنی ریپورٹس پبلشڈ ہیں یہ اس وقت صرف میں نہیں دیکھ رہا یہ تقریباً 350 کے ایمپلائیس کی کمپنیاں اور اس میں بہت ساری ریپورٹس ایسی ہیں جو کہ بیس لیول ایمپلائیس کے لیے ہیں تو بہت زیادہ لوگ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ سائٹ قوالیٹی ریٹنگ ہے یا دھل پروڈکٹیوٹی ہے یہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر اس ریپورٹ کو یا جب بھی وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹ اپ دہ ٹائم وہ لوگ اپنے موبائل سے اس کو ایکسس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی اکاؤنٹ اپنا موبائل پر لاغ ان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ریپورٹس شیئر ہوئی ہیں وہ پوری پوری ان کے پاس لیسٹ آیا ہے یا کسی کی ریپورٹ پر کلک کریں گے وہ بنا کریں تو آپ کو لنک نہیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے ساں میرا ڈیٹا لوڈ نہیں ہو سر اب آپ سکرین شیئر کریں ڈیٹا جس کا لوڈ نہیں ہو رہا تھا سر یہ جو آپ نے ابھی شو کر رہی ہے اس کو لنک کرنے کے لیے تو یہ پاور بی آئی ڈیکسٹاپ سے کیسے لنک ہوگی یہ پاور بی آئی ڈیکسٹاپ سے لنک نہیں ہوتی یہ پاور بی آئی ڈیکسٹاپ سے پبلش ہوتی ہے آپ کے پاس پاور بی آئی سرویس کا کاؤنٹ ہے آپ نے پاور بی آئی ڈیکسٹاپ کو اس پر لاغ ان کر لیا ہے تو اب آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں وہ ایک بٹن ہے سمپل ایک بٹن پر کلک کر کے پبلش ہوتی ہے ٹیم میں کیسے جائے دی مایکروسوفٹ ٹیم جب آپ نے پاور بی آئی سرویس پر پبلش کر لی تو ٹیمز کے ساتھ یہ ساری چیزیں بسکل نا یہ پورا ایک اکاؤنٹ بائک کرتی ہے کمپنی وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہے تو جب وہ وہاں پہ چلی گیا ٹیمز میں اپنیکیشن انسال ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں ذرا عالم ہی لیکن دکھا رہا ہے پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹیمز میں کیسے نظر آتی ہے یہ کہیں پہ میں نے ٹیمز کے اندر اپلوڈ نہیں کی لیکن ٹیمز میں وہ شو ہو جاتی ہیں ساری رپورٹس میرے اکاؤنٹ کے گئے ہیں آپ نے کھولا ہوا نہیں ہے پاور بی آئی ابھی نظر نہیں آرہا آپ کا پاور کی ایکسل کا ورژن آپ بھی بھی یوز کر رہے ہیں اپگریڈ کریں ٹی سکسٹی فائی پہ آئیں جس کے وجہ کیسے دیکھتا دیکھنے پتہ نہیں کیا ہو رہا کچھ گڑھوڑ نہیں ہمیں بتا رہا ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا سوائے آپ کے ڈیسٹوپ وہ نظر آرہا ہے پاور بی آئی ہے کوئی چیز نظر نہیں آرہا کوشش کرتے ہیں سب ایک دو اس کو اوپن کر لیں پھر دوبارہ سکرین شیئر کر لی نہیں تو کل کر لیں جہاں سے ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اس کے بعد پھر سمپل ہے اگر تو دیکھیں آپ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو اس میں پرابلم آ سکتی اب یہ دیکھیں یہ ٹیمز ہیں اور ٹیمز میں آرہا ہے ایپس یہ ساری ساری ایپس ہیں مینج جور ایپس ای ٹھنک اس میں جاؤں گا میں تو یہ پاور بی آئی آ جائے گا اور پرسنل ایپس میں آؤں گا تو یہ مینج جتنی بھی میڑے اکاؤنٹ پر ایکسیسیبل ہیں وہ ساری کی ساری رپورٹس یہاں پر ڈیسپی ہو جائیں گی میں ٹیمز میں بھی ان کو اوپن کر سکتا ہوں اگر ٹیمز میں اب یہ دیکھیں وہی پاور بی آئی سرویس جو آپ کو وہاں پر نظر آ رہا تھا وہ ٹیمز میں نظر آ رہا ہے میں کسی ایک رپورٹ پر کلک کرتا ہوں اسی طرح سے جیسے پاور بی آئی سرویس میں اوپن ہونی تھی اسی طرح ٹیمز کھا کرتا ہوں ایک چیزہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ خاص طور پر فرلانسرز کے لیے ہے جب آپ کسی ایسے کلائنٹ کے ساتھ کام کریں گے جس کے پاس پاور بی آئی کا پرو یا پریمیم لائسنس نہیں ہے وہ فری لائسنس کے اوپر کام کر رہا ہے تو آپ نے یہ چیزیں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ڈسکس کرنی کہ آپ اس کو ٹیم میں بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ ورک سپیسز کریئیٹ کر سکتے ہیں ریزن یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری چیزیں پرو یا پریمیم کے اندر اویلی بل ہیں جب کلائنٹ نے لائسنس نہیں لیا تو اس کو ان چیزوں کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے وہ آپ کو خود کہہ دے گا جس کے پاس یہ لائسنس ہوگا اور یہ موٹسلی پریمیم لائسنس بڑی کمپنیوں کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کو خود کہہ دے گی کمپنی کے جناب ہمیں یہ اس طرح سے چاہیے تو ہمیں یہ کر کے دکھائیں اب یہ ٹیمز میں وہی ریپورٹ کے ہو رہی ہے اب یہی ریپورٹ میں نے کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے میں چیٹ ان ٹیم پہ جاؤں گا اور یہ لنک آگیا کس کو شیئر کرنی ہے اب میرے پاس یہ انڈیو میرا باس ہے اس کو میں کلک کر کے جب میں سینڈ کروں گا تو یہ اس کو میسیج چلا جائے گا اس ریپورٹ کے بارے میں یہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں سر کرنے لیے ریپیٹ کیجئے کہ یہ جو آپ نے ٹیمز میں اوپن کیا ہے یہ کس طرح مطلب اوپن ہوگا ٹیمز سب سے پہلے ایپس پہ گیا ایپس پہ جا کے میں نے یہاں سے سرچ کیا پاور بی آئی ایپس پہ پاور بی آئی میں آئے گا سر ایپس کے اندر پاور بی آئی آتا ہے ٹھیک ہے پاور بی آئی اوپن کیا تو اس میں میرے ساری کی ساری ریپورٹ آ رہی ہیں اب یہ پاور بی آئی اوپن ہو رہا ہے میرے پاس میرے پاس بسیقلی ایکس ایس تمام ورک سپیسز کی لیکن ہر بندے کے پاس نہیں ہوگی جو بندہ آپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کے پاس جو ہوگی وہی نظر آئیں گی اب یہ پاور بی آئی کی وہی ریپورٹ ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے کھول کے بیٹھے رہے ہیں جو بندہ دیر پاس ہے امیاد ٹیمز کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مائکرو ساپٹ کی تمام پروڈکس کے ساتھ لنک ہے جیسے اگر گوگل میٹ پہ جائیں تو وہ گوگل کی پروڈکس کے ساتھ لنک ہوتا ہے اسی طرح ٹیمز جو ہے یہ مائکرو ساپٹ کی پروڈکس جس کے اندر شیئر پوائنٹ جس کے اندر پاور بی آئی ہے ایکسل ہے آفیس 365 ہے تو ہر چیز کے ساتھ یہ لنک ہوتا ہے اور ویدن دی ٹیم آپ ساری چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں کالز بھی کرتے ہیں اگر مجھے کسی کو کال کرنی ہے تو میں یہاں پہ جا کے اس کا نمبر ڈائل کرتے بھی کال کر سکتا ہوں اور میں اپنے لوگوں کو سٹھ بھی ان کو کال کر سکتا لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی جو لائسنس بائے کی ہے اس میں پیچرز کون کون سے لیں اچھا سر جی یہ پاور بی آئی کی رپورٹ کے اندر اوپر ایک بار بار میسیج شو کرتا ہے ہے اپلائی چینز یا ڈسکارڈ چینجز تو اس کو ہم اپلائی کریں گے یا ڈسکارڈ کریں گے ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے جو چینجز کی ہیں آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے یہ موسٹی اس کو قطرتا ہے جب آپ ڈیٹا سورس میں کچھ چینج کریں یا آپ پاور کیو ری ایڈیٹر میں جا کے چینجز کریں تو پھر یہ آپ کو کہتا ہے تو ہم چینجز کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیلی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تو ہم اسی ایک سوال ہے اس سے ہٹکے ہے کہ پاور بی آئی کے مقابل میں جو دوسرے جو ایپس ہیں جیس طرح ٹیبلو ہوں گے میں ٹیبلو کی پر ہوں گا تو وہ پریفر بر کون سا ہے یعنی پاور بی آئی اگر ہم نے سیکھ لیا انشاءاللہ تو ٹیبلو پر جانے کی ضرورت ہے یا دونوں سیکھنے کی ضرورت ہے جو میں نے سنا ہے انیشلی تو آپ کو سارے ویجولیزیشن ٹول سیکھ لینے چاہیے ایک جیسے ہی ہے کوئی مشکل نہیں ہے پاور بی آئی سب سے مشکل ہے ان میں ٹیبلو یا وہ لکر سٹوڈیو یا کلک سینس یہ بہت آسان ہے اس کے مقابلے میں پاور بی آئی سب سے مشکل ہے اور سب سے زیادہ کام ملتا ہی پاور بی آئی کے اوپر ہے اور بڑی کمپنی کا کام ملتا ہے ٹیبلو جو ہے نا وہ اس کا نام سٹوری ٹیلنگ ٹول ہے جو کام یہاں پر میں آپ کو خود بتاؤں گا ایسے کرنا ہے آپ نے وہ آٹو پہ کر کے دے دیتا آپ کو سٹوری ایسے بانگی جو کام آپ میں بھی پاور بی آئی کے اندر ایک دو گھنٹے لگا کے کریں گے وہاں پر وہ دس منٹ میں ہو جائے گا اس کی نہ کچھ لیمیٹیشنز ہیں جتنے زیادہ کنیکٹر پاور بی آئی کے اندر ہیں اتنے کنیکٹر اس کے اندر نہیں اور سب سے زیادہ کنیکٹرز جو ہیں وہ لکر سٹوڈیو کے اندر ہیں جو گوگل کا ایک سلوشن ہے ویجولیزیشن کا لیکن ڈیمانڈز اور پیسہ سب سے زیادہ فری لانس میں پاور بی آئی کے اندر ہیں سر ایک کوششن اس کے آپ نے سی ایس وی فائل اس میں ایکسپورٹ کی گئی تو اگر ہمارے پاس نارمل فائل ہو تو اس کو کیسے سی ایس وی میں کنورٹ کریں گے نہیں نارمل اس کے کیا مراد ہے آپ کی ایکسل کی فائل ہو تو نارمل ایکسل فائل ہو وہ تو آپ ڈیٹ ایکسل ہی ایڈ کر لے نا یہ ایکسل ورک بک کا آپشن آ رہا ہے کلک کریں اور ایڈ کر لیں ہاں پھر بھی اگر آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں فائل پہ کلک کریں سیو ایس کریں اور یہاں پہ جو ٹائپ ہے وہ آپ سی ایس وی چوز کر لیں سی ایس وی بن جائے گی تو موسٹلی کون سی فائل یوز ہوتے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ کس طرح کا ڈیٹا آپ کے بس لے اور وہ شیئر پوائنٹ پہ آئے گا تو ڈیفنیلی آپ کو ایکسل ہی دے رہا ہوگا ایکسل لنکس آپ یوز کر رہے ہوں گے وہ اگر آپ کو ایسے ڈیٹا شیئر کرتا ہے تو وہ آپ کو نوٹ پیڈ میں یا سی ایس پی میں دے رہا ہوگا ایکس ای میل کا ڈیٹا آج تک مجھے کسی کلائنٹ نے نہیں شیئر کیا مجھے جیسان فائل آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں جیسان کے ڈیٹا کے پر کام کرنے ہاں سرورز کے پر بہت زیادہ ہے اس میں کچھ کیسز میں جو بڑے کلائنٹس ہیں یہ آپ کو کنیکٹ دیتے ہیں ڈیٹا یہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ بڑا کلائنٹ آپ کو کہہ دے کہ آپ یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہے تو کنیکٹ کریں وہ پورے کردنشلز کر کے ڈیٹا کنیکٹ کر کے پھر آپ چھوٹے کلائنٹس ہیں وہ ان کے پاس سیکوئل یا اس طرح کے ڈیٹا بیس دیں ہمارا ایک منٹ رہ گیا پیچھے اس کے ساتھ سیشن